بابا تعلیم بانی عالمین تحریک ڈاکٹر ممتاز احمد خان کے آخری رسومات ہوسکوٹے کیمپس عالمین ریشیڈنچل سکول میں عمل میں آئے ڈاکٹر ممتاز احمد خان نے آخری سفر کے لیے اپنے حیاتی میں ہی اس جگہ کا انتخاب کیا تھا ان کے خواہش کے مطابق ہوسکوٹے کے کیمپس میں انہیں دفن کیا گیا ڈاکٹر ممتاز احمد خان کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد ہے لوگ ڈان کی وجہ سے ان کے چاہنے والوں کو ان کا آخری دیدار نصیب نہیں ہوا زیادہ قریبی لوگ ہی ان کی تدفینی کاروائی میں شریک ہو سکے میرے والے ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب میرے والے ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب انہوں نے خدمت میں لگا دیا ایڈوکیشن کے لین میں اور الحمدللہ اللہ ان سے بہت کام لیا میڈیکل کاللیج انجینئرنگ کاللیج فارمسی کاللیج لاغ کاللیج بی بی ایم بی ایم سی اے بی ایڈ سب نرسنگ سب کاللیجز انہوں نے الحمدللہ علمین کے بینڈر میں چل رہی ہیں یہ ہمارے والے صاحب کی بہت محنت اور بہت خابر تاریخ کام کیے ہیں آج جو ہے ان میں اتخال ہو گیا ہے اسی پس چھ سال کی عمر تھی ان کی کوئٹ آیا تھا کوئٹ کے بعد ممونیاں ہو کے لنگ سیل ہو کے ان کا اتخال ہو گیا ہے بہت افسوس کی بات ہے ہمارے سارے بنگلور شہر کے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی افسوس کی بات ہے کہ اب بہت زیادہ ہیں کانٹریبوشن ہاں اکثر ہمارے بچے جہاں بھی ہیں گلف پنٹریز میں ہی یا یورپ میں ہی ہمارے انجینئرنگ کاللیج کے بچے میڈیگل کاللیج کے بچے ڈگری جو پڑے ہیں سب لوگ حلال روزی کمہ رہے ہیں اس ٹائم پچاس سال پہلے یا ساٹھ سال پہلے آپ کے ہوا بینگلور میں حالت کیا تھی اس ٹائم پہ اببہ جو ہے وہ وزن تھا ان کا کہ ایڈکیشن کو اٹھا ایمپورٹنس دینا آج اور الحمدللہ اس کا نتیجہ ہاں میں دیکھ رہے ہیں ان کے بچے جو ہمارے سٹوڈنٹس نکلے ہیں وہ پولیٹیشن ہوئے گورنمنٹ سروس میں گئے بزنسمن ہوئے ڈاکٹرز ہوئے انجینئرز ہوئے یہ جو ہے اببہ کا بہت بڑا کانٹروبیشن رہا ہے تو اللہ جو ہے اب سب سے دعا کرنا ہے کہ اللہ کی مخورت کرے ہیں ان کے درجات بلند کرے ہیں اگر ہمیں سوچ نہیں گئے کہ اتنے ادارے وہ خائم بھی کرے اور چلائے بھی اور تراخی بھی دیا ہے آج جو ادارے وہ چھوڑ گئے ہیں ان کو سب ہمینج کر رہے ہیں ایک بات بولتے ہیں کہ دو خسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک لیڈر اور ایک مینجر لیڈر جو ہیں وہ راستہ بناتے ہیں نئے ادارے خائم کرتے ہیں اور جو مینجر ہیں وہ جو بنا ملتا ہے وہ سمالتے ہیں ہمیں ان میں سے شامل ہیں جو اببہ بنا کے گئے ہیں ان کے خوربانی سے ہمیں سمال لے گئے تو یہ بہت بڑی بات ہے آج کے محول کو بہت پویٹ کے وجہ سے ایجوکیشن کو بہت افیکٹ ہوا ہے اللہ جیسے اببہ کو اللہ مدد کرے ہمنا بھی امید ہے کہ اللہ کی مدد سے یہ دارے ہمیں بھی مینج کر لکھ جائیں گے انشاءال ہماری ملت کا ہی نقصان نہیں ہوا ہے اللہمین کا نقصان نہیں ہوا ہے بلکہ ساری انسانیت کا نقصان ہوا ہے ان کی رہلت سے جو بابا ایتالیم ڈاکٹر مومتاز آمد کان صاحب ان کی جو رہلت ہوئی ہے یہ بڑی رنج و غم کا ملاغ چھا گیا ہے ہم پر اور سارے ملک میں جو دو سو پچاس آدار خائم دیئے ہیں وہ جو تمام سکتہ تاریخ ہو گیا ہے تمام ذمہ داروں کے دماغوں میں اللہ اس کا سبر عطا فرمائے ڈاکٹر مومتاز آمد کان صاحب جو میں سمجھتا ہوں کے ونتیس سال کی عمر سے وہ آج ہے ان کی عمر اچی پر پانچ سال تھی ٹوٹل ملت اسلامیہ کے لئے فدمات کیے اور ساتھ ساتھ انسانیت کو کبھی نہیں بولے وہ کبھی نہیں دیکھتے تھے کہ ان کے سامنے کون کھڑا ہے اس لئے آج سے دو سو پچاس آداریں خائم دیئے اور دو لاکھ بچے اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ ایک اداروں کا تعلیمی اداروں کا ایک جالب سارے ملک پہ پہلا دیئے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اللہ چاہتے تھے کہ ان سے کام لے تو دو بیس گھنٹھے ملک کو ملت کی خدمات میں مصروف رہے تو الحمدللہ یہ بہت بڑا نقصان ہے ملت کے لئے علمین کے لئے اور کاری انسانیت کے لئے ڈاکٹر نمتاز حمد صاحب ان کی شخصیت کے بارے میں بتانا اور بولنا میں نہیں سمجھتا کہ ہم دیسے لوگوں کے پاس سالپاس ہیں کیونکہ ان کی زندگی بھر قوم کے لئے خاص کر تعلیمی میدان میں ایک بہت بڑا کارنامہ جکر دکھایا ہے اور سارے ہندوستان میں یا ہمیں سمجھتا ہوں کے سارے عالم میں یہ ایک انسپریشن ہے ہر لوگوں کے لئے اور چھوٹی سی شروعات ہوئی اب شروعات کے ساتھ ایک عظم کے ساتھ نرسری سکول سے لے کر میڈیکل کالیج تک جائے ہو ہائی سکول ہو ٹیچر سٹیننگ ہو بی اے ڈھوڑ انجنیرنگ کالیج ہو ڈیپلما ہو میڈیکل ہو بی ڈی ایس ہو یہ ایک سوچ تھی ایک ویشن تھا اور اس کے تحت انہوں نے لوگوں کو جمعیا لوگوں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی تحریک چلائی اور اس کا سلسلہ ہے کہ آج اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر تعلیمی بیداری ہے اور تعلیم کے طرف بخت کر رہے ہیں اور انہی کا ایک ڈیریکشن تھا بہت سارے ادارے آج کرناٹک کے اندر اور خاص پر خوٹ انڈیا کے اندر کام کر رہے ہیں اور وہ ان اداروں کے ایک انسپریشن تھے اور ان اداروں کو انہوں نے بنایا تھا سوارا تھا اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں دعا گوہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوز میں جگہ دیں اور ان کے درجات کو بلند فرمائیں اور مرتے دم تک ہم لوگوں کو سب ان کے بتاہی ہوئے راستے پر چلنے کی تحفیق ختم ہوں زمانے میں تیس سال پہلے ہندوستان کے مشہور مسلیف ہندوستان کے مشہور جرنلیسٹ ہندوستان کے ایک مشہور سخشیت جن کا نام خوشوند سنگھ ہے وہ جب بنگلو رائے تھے ایک علمین کے جلسے میں شامل شرکت کی تھی انہوں نے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جنوبی ہندوستان کے اگر کوئی سرسید ہیں ڈاکٹر محمداز آمد خان صاحب کو جنوبی ہندوستان کے سوت انڈیا کے سرسید یہ تیس سال پہلے کی بارت ہے ڈاکٹر محمداز آمد خان صاحب ہیں یہ اپنی محنت سے اپنی سکوٹر چلا کے گھومتے ہوئے ایک زمانے میں پھر جب بیجاپور کی میڈیکل کالیج ہوئی اور گھر گھر جائے کر پیسہ مانگ کر وہ علمین پہلی مسلمانوں کی پہلی میڈیکل کالیج خیان خود کار چلا کر یہاں سے بیجاپور جاتے تھے اس طرح انہوں نے ادارے بنایا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جنوب پہلیت کرے ایک سارے ہندوستان میں ایک علمین سے لوگ جو ہے وہاں سے انسپیر ہوتے تھے یہاں سے علمین اداروں کو دیکھ کر بنگلور میں ہیدر آباد میں اور کئی جگہ ہندوستان میں آج کلکتہ میں بھی علمین کے نام سے ادارہ بہتا چاہ چاہتا ہے یہ سب ڈاکٹر محمداز آمد خان صاحب کے دین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنوب پہلیتا تھا شکریہ شکریہ